اللہ پاک تو حدیث میں فرمایا یہ نمازیں اس کے لئے قیامت کے دن ایویڈنس بنے گی پروف کہ یہ نیک آدمی تھا اور اس کے چہرے پر قیامت کے دن نور ہوگا اور یہ نمازیں اس کے لئے نجات کا سبب بنے گی اور جو نماز پانچ ٹائم برابر نہیں پڑے گا اس کے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہوگا میدان حشر میں اس کے چہرے پر نور بھی نہیں ہوگا اس کو نجات بھی نہیں ملے گی اور وہ فیرون حامان قارون عبیبن خلف کی لائن میں کھڑا ہوگا جہنم میں جانے والوں میں ان کی جہنم الگ ہوگی اس کی الگ لیکن لائن میں ان کے ساتھ ہوگا اللہ ہماری حفاظت کرے فرض نماز کی تو ترقید فرمائے اور نفل نماز کی ترغیب فرمائے فرمایا تحجد کی نماز خوب پڑھو پابندی سے پڑھو تحجد کی نماز کو لازم پکڑھو یہ لفظ فرمایا علیکم بقیام اللہ اس سے چمٹ جاؤ تحجد کی نماز سے اس لیے کہ تحجد کی نماز تم سے پہلے صالحین کا شیوہ تھا سب نیک صالح بندے راتوں کو اٹھتے تھے تحجد پڑھتے تھے پچھلے پیغمبر سارے تحجد گزار اور ان کی امت کے اولیاء اللہ ان کے حوالیین سارے تحجد گزار اور قیام اللہ تحجد یہ تم کو تمہارے رب سے قریب کر دے گی تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گی اور فیوچر میں تم کو گناہوں سے روکے گی اور تحجد میں اٹھنا یہ تمہارے جسم کی بیماریوں کو دور کرے گا ترمیزی شریک کی علی سے تحجد کی پابندی کرو لازم پکڑھو اشراق کی نماز کے لئے فرمایا فجر کے بعد جو آدمی اپنی جگہ مسجد میں بیٹھا رہے ذکر فکر میں رہے مسجد کی اندر اور سورج جب نکل آئے تو دو رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ پاک اتنے گھنٹا دیر گھنٹا کی قربانی پر اس کو ایک مقبول حض اور عمرے کا سواب دے گی سلاة الدوحہ کی حضور نے پابندی فرمائی پڑھا کرتے تھے ابو حریرہ کو وسیعت کی تین باتوں کی فرمایا سلاة الدوحہ یعنی چانچ کی نماز پابندی سے پڑھو ہر مہینے میں تین روزے ضرور رکھو اور ویتر کی نماز سونے سے پہلے پڑھ کر سوو کہیں ضائع نہ ہو جائے رات کو سوئے رہے اوڑکت نہ سکے تو قضا نہ ہو جائے ویتر کی نماز تاقید فرمائی ویتر کی نماز کی اووابین کی نماز حضور نے فرمایا مغرب کے بعد جو آدمی چھے رکعت اووابین پڑھ لے یہ اووابین تو بعد میں نام دیا ہے علماء نے حضور نے یہ اووابین نام اس کو نہیں دیا تھا حضور نے صرف چھے رکعت فرمایا تھا جو آدمی مغرب بعد چھے رکعت پڑھ لے دو دو کر کے اور ان کے بیچ میں کوئی بری بات نہ بولے بغیر کوئی برا جملہ بولے چھے رکعت پڑھ لے تو ان چھے رکعت پر اللہ اس کو اتنا سواب دیں گے جتنا بارہ سال عبادت کرنے کا سواب ہے صلاة التصویح کے لئے فرمایا صلاة التصویح جو شخص پڑھ لے اللہ اس کے پچھلے سب گناہ ماف کر دیں گے بھلے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں صلاة التصویح پڑھو نفل عبادت کی حضور ترخیم دے رہے ہیں موسیقی